اللہ علیہ وسلم تو عقیدہ اہل سنت والجماعت اور مسلک علیہ حضرت والوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی مالک و مختار نبی پاور والے اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں تو آپ نے بھی سنا اور جانتے ہیں وہ دس صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور انہیں جنت ہی بنا دیا تو جو جنت دے دے جو جہنم دے دے وہ مالک و مختار ہی ہوتا ہے یہ دوسری روایہ یہ بھی جو میں نے آپ کو سوائی حضرت ثابت بن قیس انساری اس لیے بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب یہاں پر دو چیزیں آیت کریمہ میں بیان کی گئے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور پھر اس سے آگے ہیں ستہی طور پر دیکھیں تو دونوں ایک ہی جیسے لگتے ہیں مگر مفصرین ایک کرام نے دونوں کے الگ الگ معنی بیان کیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو تو مفصرین ایک کرام نے اس کا یہ معنی بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو آواز پست رکھو معتدل رکھو نہایت پست رکھو نہایت عدب ملہوز رہے یہ مطلب ہے اس کا اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَادِكُمْ کہ ان کے سامنے چلا کر نہ بولو جیسے آپس میں دوسرے سے چلا کر بولتے ہو مفصرین ایک کرام نے اس کا معنی یہ بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو اور تم انہیں کوئی بات بتا رہے ہو تو بات بتانے میں اپنی آواز دھیمی رکھو مفصرین ایک کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس درائی یہ قانون جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ قانون تھا مفصرین ایک کرام فرماتے ہیں کہ اب بھی اس قانون پر عمل ہونا ضروری ہے یعنی اب جو بھی گنبد خزرہ کی سنہری جالیوں کے سامنے جائے تو اس کے لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ اس آیتِ کریمہ پر عمل پیرا جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں نبی کی آواز پر آواز نہیں بلند کر سکتے چیخ نہیں چھن سکتے چلا نہیں سکتے وہی عدب وہی اکرام وہی تعظیم و توقیر گنبد خزرہ کی چھاؤں میں اگر جاؤ تو وہی عدب وہی اکرام وہی چیز اب بھی ہمارے اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ گنبد خزرہ کے سامنے جانے کے بعد ہم اپنی آواز اوچھی نہ کریں ہم چیخیں نہیں ہم چلائیں نہیں ہم آہستہ سے بڑے پست آواز میں بڑی عدب کے ساتھ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کریں سلام پڑھیں کچھ چیزیں مستثنہ بھی ہیں کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ نبی حاضر و ناظر ہے اور یہ قانون بھی ہے کہ نبی کے آپ نبی کے سامنے چلا ہوا اور آپ لوگ چلا کے سلام پڑھتے ہو آپ لوگ چلا کے ناتے پڑھتے ہو تو یہ تو بیعادبی ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو جناب کچھ چیزیں اس قانون سے مستثنہ کی گئی ہیں جہاں پر بلند آواز سے بارگاہ رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے میں عیب نہیں ہے وہاں پر بلند آواز سے بارگاہ رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم میں بولا جا سکتا مفسرین اکرام نے جنگ کی ایک حدیث کو روایت کیا نقل کیا اس معاملے کہ دشمن کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دشمن کے سامنے صحابہ زور سے بولتے تھے لنکارتے تھے دشمن یہ چیز الگ کر دی گئی ہے مستثنہ کر دی گئی کہ وہاں پہ چیخنا چلانا وہ پیغمبر اسلام کی بے عدبی میں شامل نہیں بلکہ وہاں ضرورت ہے اور وہاں پر بے عدبی نہیں دشمن اسلام کے سامنے لنکارنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ بے عدبی نہیں ہے لنکار کے اسے لنکارنا اسے زور سے بلانا یہ بے عدبی نہیں ہے اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناک پڑھنا سلام پڑھنا یہ بیعن بھی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بارگاہ رسالہ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالہ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں زور زور سے آپ کی تعریف و توصیب میں کلام پڑھا کرتے تھے